اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے پاکستان شوپس انڈسٹری کی ون آف تا بگز سٹار ماہرہ خان اس وقت خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں ان کی شادی سے متعلق بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور ان کی شادی کی خبر پر ان کی اپنی مینجر اور ان کی ٹیم میمبر انوشے طلح خان اب منظر ایام پر آئی ہیں اور عجیب و غریب سے الزامات انہوں نے میڈیا پر لگائے ہیں کیا انہوں نے کہا ہے اس خبر سے متعلق اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پیشلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز میں نے بتایا تھا کہ مائرہ خان اپنے ایک فرینڈ سلیم کریم سے سپٹیمبر میں شادی کرنے جا رہی ہیں اور شادی کے لیے وینیو بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے ایک ایسا مقام جہاں پر لوگ ٹریبلنگ کے لیے جاتے ہیں جہاں پر لوگ گھومنے جاتے ہیں صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پاکستان سے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اور اس پرفضہ مقام پر جاتے ہیں وہاں کی ڈیٹیلز بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے لیکن اب اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد جب یہ صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ میڈیا کی بھی زینت بن گئی تو پھر مائرہ خان کی جو کارڈینیٹر ہیں جو ان کی مینجر ہیں جو ان کی ٹیم میمبر ہیں وہ منظر ایام پر آئی ہیں انوشے طلحہ نے اس سے متعلق گفتگو کی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتی ہیں اور مائرہ خان کا جو ان کے بحاف پر ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جو ورجن ہے وہ وہ میڈیا کو دیتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جی یہ فلا فلا ڈیٹ کو اشادی ہونے جا رہی ہے ہم ان لوگ کو انوائٹ کریں گے یہ اس طرح کا ایونٹ ہے یہ ایک پرائیوٹ ایونٹ ہے اس سے متعلق یہ یہ ڈیٹیلز آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں یا پھر ایک تو یہ کہانی ہو سکتی تھی یا پھر وہ آ کر یہ بتاتی ہیں کہ جی یہ چونکہ بہت ہی پرائیوٹ ایونٹ ہے یہ مائرہ خان کا ایک پرسنل لائف کا ایک پرسنل ایونٹ ہے تو اس بارے میں آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہے یعنی یا تو وہ تذیق کر دیتی ہیں اس خبر کی کہ ہاں جی یہ ہونے جا رہے جو خبر میڈیا پر چل رہی ہے یا پھر وہ آ کر تردید کرتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا اور آپ لوگ غلط خبر چلا رہے ہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں سلیم کریم تو صرف مائرہ خان کے دوست ہیں ان سے تو وہ کوئی شادی نہیں کرنے جانی آج سے چار سال پہلے بھی اس طرح کی ریومرز اٹھیں تھیں اور اس وقت بات منگنی کی ہو رہی تھی کہ وہ منگنی کرنے جا رہی ہیں لیکن وہ منگنی اس وقت نہیں ہو پائی تھی تو اب انوشہ طلحہ نے کہا کیا ہے میڈیا کو وہ آئیں اور میڈیا سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے بغیر مائرہ خان کی فیملی سے تذدیق کیے اور بغیر ان کے ٹیم میمبر سے تذدیق کیے یہ خبر نشر کر دی ہے یہ خبر چلا دی ہے تو یہ آپ لوگ کو نہیں کرنا چاہیے تھا چلیں اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا ہے اب اس سے آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کی تذدیق کرنے کیسا ہونے جا رہا ہے دیا نہیں تو اس پر ان کا جواب ہے نو کمنٹس یعنی وہ اس پر کوئی بات نہیں کر سکتی پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کی تذدیق کرنے کیسا نہیں ہونے جا رہا ہے تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا تو آپ مائرہ خان کی ٹیم میمبر ہونے کے باوجود جب کوئی واضح جواب نہیں دے رہی تو پھر مائرہ خان ایک پبلک فگر ہے وہ ایک سپر سٹار ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ مقبول ہیں ان کے کروڑوں کی تعداد میں فینز ہیں جو ان کے موویز اور ان کے ڈراماز کا انتظار کرتے ہیں تو آخر وہ فینز پھر ان کی جو پبلک فگر ہوتا ہے اس کی پرسنل لائف میں بھی لوگ بہت زیادہ انٹریفیر کرتے ہیں کچھ سٹارس کو یہ اچھا لگتا ہے کچھ کو نہیں لگتا لیکن پھر باتشیت ہوتی ہے سب کو پتا ہے کہ مائرہ خان کی پہلی شادی دوہزار ساتھ میں ہوئی تھی اور وہ خود بھی اس کا برملہ اظہار کرتی ہیں علی اسکری نامی شخص سے وہ شادی ہوئی جو کہ آٹھ سال چلی دوہزار پندرہ میں وہ ختم ہوئی ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور اب وہ اپنی پہلی شادی ختم ہونے کے مزید آٹھ سال کے بعد یہ دوسری شادی کرنے جا رہی ہیں تو اگر تو یہ ہونے جا رہا ہے تو اس کو منظریام پر لے آیا جائے اس سے مطالق آناؤنسمنٹ آفیشل کر دی جائے اس میں کوئی قباط نہیں ہے اور اگر یہ نہیں ہونے جا رہا ہے تو اس کی تردید کر دی جائے زبردستی خود سے میڈیا کو کنفیوز رکھنا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے مائرہ خان کو کوئی پبلک اٹنشن کی یا میڈیا اٹنشن کی ضرورت نہیں ہے لوگ ویسے ہی ان سے مطالق بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی ایونٹ میں جاتی ہیں تو اس ایونٹ سے مطالق اتنی خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں کہ وہاں ان کے نام کا ٹرینڈ بن جاتا ہے اس وقت بھی وہ ٹرینڈنگ میں موجود ہیں تو کوئی چھوٹی سٹار تو ہے نہیں کہ انہیں میڈیا کی اٹنشن چاہیے ہو تو ان کی ٹیم کو چاہیے کہ اس معاملے کو تھوڑا بہتر انداز سے ڈیل کریں اور میڈیا کو پروپر اس بارے میں انفارم کریں اگر ہونے جا رہے تو بھی اور نہیں ہونے جا رہا تو بھی اگر آپ درمیان میں رکھیں گے تو پھر اس طرح کی افائیں نکل کر سامنے آتی رہیں گی اور پھر جتنے مو اتنی باتیں ہوں گی جس کا جو دل چاہے گا وہ بات کرے گا آپ چینل پڑھیں تو چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پرس کرنے اجازت دیجئے اللہ حافظ